اس محجد کے امام مولانا عیوب صاحب کے استعاد ہیں اور جو فیض نظر آ رہا ہے یہ انہی کے اللہ نے انہی کو ذریعہ بنائیا ہے تو میں ان سے متمیز ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور حضرت مولانا عبداللہ حنان صدیقی صاحب کو دعویٰ دکھتا ہوں اسلام علیکم عبداللہ دعویٰ تو کاریوں بشہر صاحب دیتے تو حضرت صدیقی صاحب نے ان کی دعویٰ بھی قبول کرنی تھی چونکہ دو چار باتیں ضروری تھی جن کا کرنا میرے لیے ضروری تھا تو شاید میری اس خواش کو انہوں نے جان لیا تو سبب کے دور پر حضرت صدیقی صاحب کو دعویٰ دینے کے لیے مجھے فرما دیا میں بس اتنا عرض کروں گا آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں بالخصوص اس پاک ٹون کے رہنے والے کہ دیکھو ماشاءاللہ یہ کتنی بہاری نظر آ رہی ہے یہ یہاں کے مولانا صاحب مولانا محمد عیوب صاحب ان کی ان تھک نینت کا نتیجہ ہے آج اگر ان بچوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یہاں سے حفظ اور ترجمے کی کلاسے بھی انشاءاللہ پایا تکبیش تک پہنچیں گے آپ حضرات کی حوصلہ فضائی اور آپ حضرات کا اگر اسی طرح ان کو پیار گلتا رہا تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چلد کر پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے میں اِل بات اہلِ محلہ سے بالخصوص ارض کروں یاد رکھیں ہمارے سمیت جتنے علاماء مدرسین عائمہ مساجد خطابہ عبائزین کام کر رہے ہیں قطعا اپنے ذین میں یہ بات رکھیں کہ ان کی معاشی جو مجبوری ہے وہ نہیں ہے خالصتا دین کی مجبوری ہے مذہب کی مجبوری ہے اللہ کے دین کی مجبوری ہے معاشی طور پر کوئی مجبوری نہیں آپ کے یہاں جو مولا ایوب صاحب کام کر رہے ہیں غالباً ان کے دو بھائی بیگون ملک ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی روزی کمار رہے ہیں میں گریلو طور پر بھی ان کو جانتا ہوں انہوں نے اپنا بچپن درجہ حفظ سے ثانیہ تک ہمارے پاس ہی پڑا اور دوسرے بھائی وہ بھی بڑے اچھے کاروبار کر رہے ہیں اور ہزاروں میں کماتے ہیں یہاں دس گیارہ زار یا بارہ زار جانت لخواہ ہوگی یہ تو آج کوئی ایک مزدور بھی نہیں لیتا لیکن اتنی تھوڑی طرح پر گزر بسر کرنا یہ صرف یہی نہیں ہمارے سمیت بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو تھوڑی طرح پر بڑا کام کر رہے ہیں اس لیے جہاں کہیں بھی حضرات علامہ مدرسین مبائزین کام کر رہے ہیں تو ہمارے وہ بھائی جو دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں علامہ کی معاشی مجبوری نہ سمجھیں یہ سمجھیں کہ انہیں دین سمجھ آ گیا آج یہ گریڈی والا جوتے پارش کرنے والا جوتے گھنٹنے والا یہ مولوی سے کہیں زیادہ کما رہا ہے اور ایک مولوی ہے وہ آپ کو سفید پوچھ تو ضرور نظر آتا ہے نان شبینہ پر گزر بسر کرتا ہے اس کے بھی بچے ہیں وہ اپنا گزارہ بڑی مشکلات میں کرتا ہے استغناہ میں رہتے ہوئے وہ اپنا موقع گزار جاتا ہے لیکن اس لیے میرے دوستوں رہ کی بات مولوی یور صاحب کی کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت بڑا ہیرہ ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ پڑا ہے بڑے پختہ حافظ اور کاری ہیں اور بڑی پختہ کے ساتھ انہوں نے کتابیں پڑی لاہور جامعہ منظور الاسلامیہ سے ان کی دورہ حدیث کی فراغت ہے تو آپ حضرات مجھے امید ہے کہ ان کی قدر ضرور کریں گے انشاءاللہ اور پھر یہ ایک اور گزارش ہے جن کے بچوں نے یہاں قرآن پاک ناظرہ تکمیل ان کی ہوئی مجھے امید ہے وہ اپنے بچوں کو آگے حفظ کے لیے بھی انشاءاللہ ضرور وقف کریں گے اور جوانوں میں جس طرح مولانا دو صاحب نے فرمایا کہ وہ ترجمہ کلاس کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ دلہ پیش فرمائیں گے اب میں حضرت صدیقی صاحب اور آپ کے دنیان زیادہ حائلی ہونا چاہتا آپ دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان کی معشور ہو معروف شخصیت واضح خوش الہان حضرت علامہ مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب وفر خیالات کا اظہار فرمائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی شید رسل وخاتم الانبیاء ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وصراجا منیرا سلام علی عباده وعلا آلیه وعلا آلیه وصحابی وازواجه وزریاته وزریاته وآل بیته وبرک وصلا وصلا ورحمت السلام وصلا 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 ورحمت ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین وقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لکم فی رسول اللہ عسوة حسن صدق اللہ مولانا لی نظیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن على ذلك نمین الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین دوشری پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید خودی کو کر بلدی تینہ کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نہایت ہی انتہائی واجب الاحترام مزرگو عزیزو دوستو آپ کی اس جامعہ مسجد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قاری محمد ایوب صاحب حافظ اللہ تعالی حضرت اخدس مولا محمد عمران صاحب صدیقی دامت وفیوزہم ان کی نیک تمنائے اور برخلوص دعوت پر یہاں حادری کا موقع ملا چھتیس کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا اللہ کریم جس طرح اس علاقے میں پہلے اس جگہ پر دینی درسگاہ کا وجود نہ تھا اللہ نے کرم فرمایا قرآن کا ادارہ مسجد کی صورت میں قائم ہوا جس طرح ناظرے کی گلاس مکمل ہوئی اللہ اسی کلاس کو حفظ کی کلاس میں تبدیل کر دے اور جو اس مسجد اور مدرسے کی بنیاد بنے جنہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہاں مدرسہ ہونا چاہیے یا جن کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا یا جنہوں نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی پھر پروردگار عالم نے ان کی دعاؤں کو تعمیرات کی صورت میں قبول کیا اور پھر جن لوگوں نے اس تعمیراتی کام میں جس انداز سے بھی حصہ لیا اور آج تک اس پروگرام میں حصہ لیا ہے اللہ کریم ان کے تعموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اصل چیز یہی ہے کہ دیر آئے درست آئے انسان کو دیر میں سمجھ آئی لیکن سمجھ آگئی کہ دنیا کی یاری توڑ کی ہے اور قرآن کی یاری موڑ کی دنیا کی یاری موڑ کی قرآن کی یاری توڑ کی ایسا وفادار یار ہے جنت کے دروازے پر لاکے کھڑا نہ کر دے یہ ہاتھ نہیں چھوڑتا دنیا کے اندر اس کے تعلق کو مضبوط کر لو قبر میں ایسی یاری نہیں بھائے گا سارے چھوڑ جائیں گے یہ قبر میں کام آئے گا مدان معاشر میں جب ماں باپ قولات کو نہیں پہچانیں گے یہ اپنے پڑنے والے کو پہچانیں گا اور پڑنے والے کے ساتھ اللہ کے دربار میں سفارشی بنے گا ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے ان کاموں کے لیے قرآن کریم کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی کے اہم ترین حصے میں صرف آدھا گھنٹا ہے اور وہ بھی مدرسے میں بچہ پڑنے آتا ہے دس مرتبہ گھر سے بلاوہ آ جاتا ہے پوشن کا ٹائم ہو گیا ٹیچر آگے ہیں ممہ بھولا رہی ہے آج چھٹی دے دو جہاں دو ہزار روپیہ مہینہ خرچ ہو رہا ہے مار کے بھیجا جا رہا ہے اسے کسی قسم کا گھر کا کام نہیں لیا جا رہا اور جہاں کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا اور آنے والے کو پڑنے والوں کو روروں کے دعائیں دی جا رہی ہیں اللہ قرآن کی عظمت کے لیے ان کے سینوں کو قبول فرما لے تو وہاں اس کی اہمیت کوئی نہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اُس دن ہوگا جب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ہمیں اندر اتاریں گے اور ہماری قبر پر ہمارے ہی اپنے مٹھییں بھر بھر کے ہمارے چہروں پر مٹی ڈال کے چلے جائیں گے بجوز قرآن کی دولت کے اللہ کے نبی کی محبت کے اور کوئی چیز قبر میں کام نہیں آئے گی نہیں یقین آتا اب آدھ پڑے ہیں قبرستان جو لوگ ہمیں کہہ کے گئے تھے ابھی آئے جنہوں نے کہا تھا اچھا کل ملیں گے جنہوں نے کہا تھا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ملعقات ہوگی یہ کونسی ملعقات ہیں انتظاری کرتے رہے آیا کوئی نہیں جس نے کہا کل ملیں گے صبح صبح مسجد میں اس کے فوتگی کا اعلان سنا جس نے کہا کل اسی تیری بیٹر میں بلوں گا میں تو اسے ملنے کے لئے قبرستان گیا انسان ہے زندگی اللہ کی نعمت ہے ایک بار ملتی ہے اسے اتنا کامل بنا لو کہ اس سے جدہ ہوتے ہوئے دکھ نہ ہو اور قبر کے اندر اس کا حساب دیتے پریشانی نہ ہو دنیا کی زندگی بیکار نہیں ہے انسان جو اسے بیکار سمجھ رہا ہے بیکار نہیں ہے دنیا کی زندگی کا رامد ہے یہ دنیا کی زندگی بنے گی تو قیامت کے دن اس زندگی سے آخرت کی زندگی بنے گی اور دنیا کی زندگی بیکار گزار دی تو آخرت کی زندگی میں ایک 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 پل کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا جو دنیا کے اندر روکے گیا ہے قبر میں ہستا ہوا جائے گا جس نے روکے اللہ کو راضی کر لیا مسکراتا ہوا قبر کے اندر جائے گا آج ہماری بدنصیبی ہے آج ہمیں دنیا کے بنانے پر رونا آتا ہے دنیا بنانے والے کو راضی کرنے پر رونا نہیں آتا آج ہم بھٹک چکے ہیں اور اتنا بھٹک دے کہ ہم نے اپنی مستقبل کے فیصلے اسمبلیوں پر چھوڑ دیئے ہم تو اللہ کے بندے ہیں اس کے نائب ہیں اس کے نبی کے امت ہی ہیں اس کے نبی کے کام والے ہیں اگر مسئیمانوں میں اس کے بندے بن جائیں تو فیصلے اسلام آباد کی اسمبلیوں سے نہیں ہوں گے فیصلے ارشم واللہ سے ہوں گے جب عرشوں سے فیصلے ہوا کرتے تھے جب عرشوں سے فیصلے ہوا کرتے تھے تو انسان کی مرضی کے مطابق ہوا کرتے تھے اناج ترکاری کے ریڈ اس کے مزاج کے مطابق اٹھگٹے بڑھتے تھے اس کو روزی اس کے مزاج کے مطابق ملتی تھی اس کی محنت پر جو اس کی فصلوں میں غلہ آتا اس کے مزاج کے مطابق آتا جب اس نے اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا اور مخلوق پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا تو اللہ نے تو کہہ دیا جاؤ دھکے کھاؤ بزاروں میں جاؤ دھکے کھاؤ دفتروں میں جاؤ دھکے کھاؤ مارکیٹوں میں ریزق میں نے یہاں تھوڑی رکھا ہے ریزق آسمانوں پر میں نے اپنی مٹھی میں رکھا ہے یہ مٹھی وائٹ ہاؤس کے حکم پر نہیں کھلتی یہ مٹھی اقوام متحدہ کے آرڈر پر نہیں کھلتی اسلام آباد کی اسملی پر بیٹھنے والوں کے کہنے پر نہیں کھلتی یہ مٹھی ایٹم بم کے زور یا کسی طاقت پر نہیں کھلتی اللہ بھی کیسے کھلتی ہے فرمایا دو رکعہ صلات الحاجت کے سجدوں پر مٹھی کھل جایا کرتی ہے بھئی یہ دو رکعہ صلات الحاجت ہے کیا ہم نے تو پہری مربع سنا یہ کون تھی نماز ہمارے سے تو پانچ بھی پڑھی جاتی ہے چھٹی کون تھی آگئی ہم نے تو پانچ گا کہ وہاں روس علیہ السلام کے پھرہ ہور مار لینا سی ساڑھی جہاں پہ چھٹے جہاں پہ ہمارے سے پانچ نہیں پڑھی جاتی ہے صلات الحاجت کیا ہے یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی امت کے لیے توفہ دیا ہے کہ میرا نبی جب تیرے امتی پریشان ہوں اور کہیں کسی رستے سے خیر نہ ملے کسی دروازے سے ان کے ان کے مرض کی دوانہ ملے ان کو کبی صرف حضور کر کے دو رکع صلات الحاجت کے چار سجدے کر کے میرے پاس بیٹھ جاؤ بھو دو گا جو تمہارے محمد گمان میں نہیں بھو گا کہنے والے کون حضر محمد الرسول اللہ سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس نے کہلوایا پروردگار عالم رب العالمین کا کلام رحمت للعالمین کے زبان سے میرے محترم دوستو انسان کے عظمت دل کے اندر ہو جس چیز کی عظمت دل کے اندر ہو اس کے حکموں کی تابداری کا بھی خیال آتا ہے ماسٹر صاحب کی عظمت دل میں نہیں انہیں کہا دو ڈنڈے ہیں نا کھا لیں گئے استاج جی کی عظمت دل میں نہیں انہیں کہا کوئی بات نہیں سبق یادری کے مزارانہ مارے گئے نا اور کیا کر لے گا اللہ کی بڑائی کی عظمت دل میں نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں آپ کی عظمت ہمیں نہ بتلائی نہیں گئی نراض نہ ہونا آئی امہ اکرام سے میں گزارش کروں گا بالکل نراض نہ ہونا اب ہمارے پر بھی سوال آ گیا ہم نے ممبروں پہ بیٹھ کے ٹماتر اور پیازوں کے بہو بتانے چلو کر دی اور آہستہ آہستہ ممبروں سے بھی جا رہا ہے یہاں سے گجرہ مالا جائیں گے یہاں سے مرید کے جائیں گے یہاں اتھے جاؤ تقریر میں جب تک چار پانچ گالیاں دوسری مسجد والوں کو نکال لے مدھائی کوئی نہیں آیا تقریر اچس ہی کوئی نہیں آیا تو مسجدوں پہ ممبر پر مرمینہ بٹھاؤ گنڈے بٹھاؤ وہ تمہارے اثروں کو پھڑوائیں نبی والی زندگی کہاں تلاش کریں کارخانوں میں بزاروں میں اسلام آباد کے سوریوں میں کامو کی کے بزار میں مجھے حضور کی زندگی بتلاو کہاں ہے کوئی کشی دکان پہ ملتی ہو مسجد میں آنے والے کے پاس حضور کی زندگی سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے اور سکھانے والے کے پاس بھی وقت کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے معاشی طور پر سکھانے والے کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس سے اپنے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے جیسا کیسا ہو وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی پوری کرتا ہے دنیا کا سولویں سترویں گریٹ کا افسر ایک ایک لاکھ ریپیتر خواہ دے رہا ہے اسے پارٹ ٹیم جاپ کرنے کی جورتی کوئی نہیں وہ اچھا کہا ہے وہ کہتا ہے بس یہ اللہ کا بہت شکر ہے کراہ مکان کا دے کے پرچون والے کا بل دے کے بجلی کے بل دے کے حملہ بیس پتیزار بچ جاتا ہے پھر کمیٹی بھی ڈا رکھی مجھے ضرورتی کوئی نہیں اب یہ کیا کرے کسٹوں پر سیکلس نے لے رکھا ہے تنخواہ اس کی بڑھانے کے لیے چار چار ہفتے مشہورے ہوتے ہیں ایک سال کے بعد تنخواہ بڑھائی جاتی ہے اگر چار ہزار ہے تو ساڑھے چار ہزار ہے میں پچھلے دنوں کل بھی میں ڈیرے سمیل خان میں تھا کوٹ عددو میں دن کے وقت تھا رات کو تونسہ مغرم کے بعد تونسہ شریف پھر رات کو ڈیرے سمیل خان ایوب کالونی میں اس سے دو مہینے پہلے میں گیا تیسری مذہبہ میں درابن کلا کے علاقے میں تو وہاں ہر دفعہ مجھے مولی صاحب کہتے ہیں کہ مولی صاحب میرے استاد جی کو کہو میرے محتمیم صاحب سے کہو میری تنخواہ بڑھائیں میں نے کہا اب کتنی ہوئی کہنا کہ چار ہزار ناؤ سو اسی روپے میری تنخواہ ہے چار ہزار ناؤ سو اسی روپے تنخواہ ہے اب مجھے بتائیے اتنی تو تمہارے لائٹ سپول کی فیس نہیں ہوگی اتنی تو بیکن کی میرے فیس نہیں ہوگی چا کرے گا یہ یہ تعجب پڑھ کے دعایں کرے گا آپ کے لئے کبھی بھی نہیں کرے گا یہ نماز میں آپ کو سور رحمان ہسے نہیں یہ رمضہ رحمان میں آپ کو سور رحمان سنائے گا کہ اس کے بچے نہیں ہیں کہ اس کی خواہشات نہیں ہیں کہ اس کی بیوی کی ضرورتیں نہیں ہیں کہ اس کے بہن بھائی یہ امامت پر آئے تو اللہ نے کر دیا تیرے ماں باپ مار دیئے بہن بھائی مار دیئے تیرے لوگوں کو جا کے نمازیں پڑھا اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا قیامت کی نشانی ہے میں کہا جو بخاری شریف میں اور مشکات میں وہ تم بیان کرو میں تو سادر زیٹکا سا مولوی ہوں میرے سے قیامت کی نشانی پوچھنی ہو تو قیامت کی نشانی ہے بڑی نشانی یہ ہے جب مفتیان اکرام کی زندگی کے فیصلے داڑی مون کرنے لگ جائے سب جو قیامت آگئے ہیں مسجد کمیٹی کی ممروں کے اندر جنہوں نے نازرہ قرآن نہ پڑھا ہو اور اتوار کے دن شیو کرا کے آکے بیٹھیں اور مولی صاحب کی تنخواہ اور مسجد کے حال کے بارے میں اللہ ان کے ہاتھوں سے اپنے گھر کے نظام تلائیں گے وہ جتنی نصیب میری ڈھیلی چھوڑتا ہے ایک دن پکڑتا ہے بھائی وہ میں تو عرض کرتا ہوں آپ میری بات پر نراز نہ ہونا میرا تو کام یہی ہے دن رات دن رات لوگ کدب نے پرہم کھا میں اپنے پرہم میں تو اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں قبول کروانا چاہ رہا کہ اللہ قبول کر لیے میں اپنے پرہم کھا کے نام سے نرم بشتر میں سوچے اسے قیامت کے دن رہم ہونا ہے تو کہا جاؤں گا میرے محترم دوستو بھرگو نصبت میں حضور سے آج کر اللہ نے میری زبان پر کلمہ جاری کر رکھا ہے حضور سے اپنی نصبت پکی مضبوط کر لو ہمارے پاس نصبت کچھ بھی نہیں بچی آجا کے داڑی کی نصبت بچی تھی وہ بھی ہم نے کٹوا کے وہاں پھیک رکھتی ہے جہاں ہمیں اگلے دن ملتی کوئی نہیں پتہ نہیں کون سے کچھرے والا اٹھا گے لے جاتا ہے میں نے خانپور کے اجتماع میں ابھی بائیس طریق کو ہوا مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کے ہاں بائیس طریق کو سلانہ اجتماع تھا عبدالو فروفی صاحب چیخ مار کرو پڑھیں کہنے کیا تو نماز کر دی میں نے کہا جمعے کے دن داڑی کٹوا کے جمعے کی نماز میں نہ آئے پہلی صف میں آکے نہ بیٹھے میرے یار کو گالی دے کے میرے سامنے آئے گا میں سکنے سے لگا ہوں گا اس کے یار کو گالی دی داڑی کٹ آئی اس کے سامنے آکے بیٹھ گئے پتہ نہیں وہ حضور علیہ السلام کی کونسی دعا کو دیکھ کر برداش کر دہا ہے ورنہ خدا کی قسم ایسی کچھی مرورتہ سانس کو بحال کرنے والا کوئی نہ ہوتا تم ہوتے کون ہو میرے نبی کی سنت کے ساتھ بغاوت کرنے والے تمہیں شرعب نہیں آتی باپ مر جائے اس کے ہاتھ یہ موٹھی اتار کے اپنے ہاتھ میں ڈا لیتا ہے اور کہتے ہیں میرے پیودی نشانی ہیں تجھے باپ کی نشانی کا خیال ہے آمنہ کے نار کی نشانی کا خیال کوئی نہیں کس مو سے حضور علیہ السلام کا سامنا کریں گے محمد بن قاسم اور خالد بن ولیم تو دور کی بات ہے ہم تو تیرے امت ہی نہ بنے سکھ کو دیکھو پوری دنیا کے اندر کہیں چلا جائے اس کی شباہت اس کی شکل سے پتہ لگتا ہے پوچھنا پڑتا ہی نہیں یہ کون ہے پتہ لگتا ہے یہ گروہ نہ لگتا ماننے والا عیسائی صلیب ڈالتا ہے پتہ لگتا ہے عیسائی صلیب کا ماننے والا ہے ہمارا نبی سے رشتہ کیا ہے جو پورا مہینہ بزار سجے یہ دور سے رشتہ ہے ستر سال سے بزار سجے رہے ہیں ایک سال ایک لمحے کے لئے میں نے اپنے دل سجایا اپنا اندر سجایا اتنا میں کرنا ضرور آتا ہے کہ جمعیرات کے دن مسجد کا سپیکر کھولا اور سپیکر دس ربے دے جاؤ جنت ربے دے جاؤ دس ربے دے جاؤ دس ربے دے جاؤ جنت ربے دے جاؤ بلال نے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کہ نگاہ جی دس ربے دے جاؤ دو ریال دو دینار دے جاؤ جنت ربے دے جاؤ والا شاہدہ آپ نے پڑا ہو پسٹید اکوبا کی تعمیر پر حضور نے کہا بلال دروازے پہ کھڑا ہو جا اور اسے کہہ دے کہ ایک سمٹ کی بوری دے جاؤ جنت ربے دے جاؤ کہا تھا بلال کو جا احجات کرنا میرا عزیزو کامو کی جے غیور مسلمانو قیامت کے دن حوض کوسر کی امید رکھنے والو اللہ سبحان اللہ جب حوض کوسر پینے کے لئے جائیں گے امہ فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حضرت حسین اللہ تعالی عنہ نانے کے سامنے آنکے رونے لگ جائے گا اور کہے گا نانا جان اگر جنت اتنی آسان تھی تو مجھے نیزے کی نی پہ چڑھ کر قرآن چھنانے کو کیوں گا تھا مائی شمیہ روپی آ جائے گی قبلی والے میں نے ستر سال کی عمر میں اپنے بھڑا پہ کا خیال نہ کیا سہارے مکہ والوں کے ناک میں میں نے دم کر کے رکھ دیا سہارے مکہ کے کافر میرے ایمال کا مقابلہ نہ کر سکے قبلی والے اگر جنت اتنی آسان تھی کہ لوگوں کو پانیوں سے کونسر کا پھلانا اتنا آسان تھا تو ابودحال کے سامنے لٹوا کر میری شرمگاہ پہ برچیاں کیوں مروائی تمہیں مکہ کی وہ غریب نیاد کوئی نہیں جسے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی انا کہتے ہیں آنکھیں نکال دی گئی مکہ کے کافروں نے لوہے کے سریے گھار کے جس کی آنکھیں نکال دی مائی زنیرہ کے ڈلے آنکھوں کے اس کی جھولی میں آنکھیں گر گئے اس نے اپنے دونوں ڈلوں کو اٹھایا اور اپنی چننی کے کونے کے ساتھ بان کے لپیٹ کے رکھ لیا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی حضور علیہ السلام نے آکے فرمایا اے مائی زنیرہ تیری آنکھیں کہاں چلی گئی خون کیوں آنے لگا اپنی چننی اپنے دوپٹے کا کونہ کھول کی دکھا دیا پیری آنکھیں یہ ہیں آپ نے فرمایا یہ تیرے ساتھ ظلم کس نے کیا کہ کملی والے کول کول سے مکہ کے سردار کا نام کی نو آپ نے فرمایا اے اے زنیرہ تیرے آنکھوں کو کیوں سوال کے رکھا ہے کملی والے تیرا التظار کر لیوں مجھے پتہ لگا جہاں تیرا قدم لگ جائے بنجر زمین ہریالی ہو جاتی ہے اور جہاں تیرا ہاتھ لگ جائے بڑے سے بڑے بیماروں کو شفاہ مل جاتی ہے فرمایا مائی زنیرہ اپنی آنکھوں پہ اپنے ڈیلوں کو رکھ لے حضرت سیدہ زنیرہ اپنے ڈیلوں کو اپنی آنکھوں میں رکھ لیا رحمت والے نبی تشریف لائے آگے پڑھ کے مائی زنیرہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا آرزمان کی طرف دیکھ کے موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور عرز کی الہی جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا جہاں تک تیرا اختیار ہے وہ تو کر دے مائی زنیرہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا پھر آپ نے سلام نے ہاتھ اٹھا فرما اے جنیرہ جھر آنکھیں کھول کے دیکھ مائی زنیرہ نے آنکھیں کھولی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا ہم تو بد نصیب لوگ ہیں اللہ اکبر ہم تو بابے بلے شاہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں ہم بابا حق فرید کا نعرہ بلند کرتے ہیں ہم دے شرکار کا نعرہ بلند کرتے ہیں کاما والی شرکار کا نعرہ بلند کرتے ہیں وعیشتہ رسول اللہ کے ساتھ ہے رشتہ گم بڑے خجرہ والے کے ساتھ ہے رشتہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے رب ذل جلال کی قسم ہے میرا یار کسی کی بیٹھک میں جا کے بیٹھ جائے میرے ایسے برداس نہیں ہوتا اس کا بندہ کسی اور در پہ جا کے بیٹھ جائے اس سے کیسے برداس ہوگا الہی جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے کر دیا اللہ باقی ماملہ تیرے اوپر چھوڑ دیا